اسلام علیکم ڈیر ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ کو شرخ خوشحال ہوں گے الحمدللہ میں بھی خریاد سے ہوں تو آج میں جس معاملے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ شاید بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کسی مصروفیت کی وجہ سے یا ڈاک لیٹ ملنے کی وجہ سے یا آپ کو پتا نہ چلے کہ علم اکبال اوپن یورسٹی کے سیکنڈ سمیسٹر یا تھارڈ سمیسٹر یا فورت سمیسٹر یا کوئی بھی سمیسٹر ہے وہ آپ داخلہ نہیں بھیج پائے وہ آپ کا میس ہو گیا ہے آپ کے پاس کوئی فینانشل پرابلم آ گیا آپ کے پاس پیسے نہیں تھے یا آپ کو پتا نہیں چلا داخلہ جانے کا یا آپ کسی مصروفیت کی وجہ سے لاسٹ ڈیر تک بھی اپنا داخلہ فیس جمع نہیں کروا پائے تو ان سٹوڈنٹس کے لیے کیا حال ہے کیا ان سٹوڈنٹس کو پھر سے ویٹ کرنا پڑے گا اگر وہ فار اگزمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں اگر ایک سیکنڈ سمیسٹر کا سٹوڈنٹ ہے کسی بھی پروگرام کے اندر اگر اس کا داخلہ چھوٹ گیا ہے تو کیا وہ ویٹ کرے گا جب پہلے سمیسٹر کے داخلے ہوں گے اور وہ سیکنڈ سمیسٹر میں آئیں گے تو ان کے ساتھ داخلہ بیجے گا یا اس کے لیے کیا حال ہے یہ تمام صورتحال آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اس مسئلے کا حل بھی آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں آپ کو اس طرح کی گیڈنس کے حوالے سے ایجوکیشنل تعلیمی لحاظ سے گائیڈ کرتا رہتا ہوں پہلے بھی میرے اس چینل پر بے شمار ویڈیوز موجود ہیں وہ بھی آپ کے بہت کام کی ہیں آپ نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے سبسکرائب کر کے آپ میرے چینل میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی ویڈیو مطلب کی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں تو دوستو آتے ہیں اپنے سوال کی طرف کیا اگر ایک سمیسٹر چھوٹ جائے داخلہ آپ نہیں دے پائے کسی وجہ سے آپ کی کوئی مجبوری تھی یا کوئی مصروفیت تھی یا فنینشل پرابلم تھا تو اس کے لئے کیا حال ہے اگر آپ بی اے کے بی ایس کے بی ایڈ ایم ایڈ کے کسی بھی سمیسٹر کے آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ یونیورسٹی کے اندر انرولڈ ہیں اور آپ نے پہلا سمیسٹر کر لیا ہے یا دوسرا کر لیا ہے یا تیسرا کر لیا ہے یا کوئی بھی سمیسٹر آگے آپ نے کرنا ہے اور آپ نے پہلے اشارت یہ ہے کہ آپ نے پہلے کوئی سمیسٹر کیا ہوا ہو جائے ایک کیا ہوں دو کیا ہوں تین کیا ہوں اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو اگر آپ کا داخلہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی مطلب اگر آپ کا سیکنڈ سمیسٹر چھوٹ گیا ہے تھرڈ سمیسٹر کے داخلے جائیں گے حالانکہ آپ نے سیکنڈ سمیسٹر کا آپ کا داخلہ چھوٹ گیا تھا آپ نہیں دے پائے تھے لیکن اگر تھرڈ سمیسٹر کے داخلے جب جائیں گے تو آپ ڈریکٹلی تھرڈ سمیسٹر کا داخلہ بھیج دیں ہیر جی بات نا آپ کو سمجھ نہیں آگی میں آپ کو سمجھاتا ہوں فار ایکزمپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں میری باتیں غور سے سنیے گا یہ آپ کے بہت کام آ سکتی ہیں اگر آپ کا سیکنڈ سمیسٹر میں مثال کے دور پر سیکنڈ سمیسٹر کو لیتا ہوں آپ کا تھاڑ چھوٹ گیا ہے فورت چھوٹ گیا ہے اگر آپ کا سیکنڈ سمیسٹر چھوٹ گیا ہے میں مثال کے دور پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سیکنڈ سمیسٹر چھوٹ گیا ہے اس کا آپ داخلہ نہیں دے پائے ڈیٹ گزر گئی تو جب تھرڈ سمیسٹر کا داخلہ جائے گا تو آپ نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ تھرڈ سمیسٹر کا داخلہ بھیج دینا ہے آپ نے تھرڈ سمیسٹر کو کانٹی نیو کر دینا ہے آپ کا تھرڈ سمیسٹر کی پیپر ہوں گے ورکشاپس ہوں گی سارا کچھ ہوگا آپ کا تھرڈ سمیسٹر جب کلیر ہو جائے تو تھرڈ سمیسٹر کلیر کرنے کے بعد آخر میں آپ سیکنڈ سمیسٹر کا ایڈمیشن دے گے یہ جنورسٹی کا قانون ہے یہ میرے اپنے ساتھ بھی ہوا ہے اس لئے میں آپ کو ایکسپیرینس لی فل ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی فیسز زائے نہیں ہوگی آپ کا ٹائم زائے نہیں ہوگا آپ کو کوئی انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ کا کوئی سمیسٹر رہ گیا ہے تو اس سے اگلے سمیسٹر کا آپ داخلہ بھیج دیں اور جب وہ آپ سمیسٹر نیکسٹ والا کر لیں تو پھر وہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے تو جو سمیسٹر آپ کا رہ گیا تھا اس کا سمیسٹر کا داخلہ دے کہ اس کو ورکشاپس اس کے سینمنٹس اس کے پیپرز اس کو بے شک آپ آخر میں کلیئر کر لیں آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے ایلپ فل ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کر دینا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں حلال جنہ پرشانک اس ویڈیو سے دیجئے اجازت اللہ حافظ